اسلام علیکم گائز تو کیسے ہو آپ سب تو یار ایک اور ویڈیو کے ساتھ آ چکا ہوں تو اگر آپ اپنی ویڈیو کی کوالٹی اچھی کرنے چاہتے ہیں یار 2 جی پی 3 جی پی 4 جی پی ریم میں آپ اپنی گیم پلے کرنا چاہتے ہیں اور بلکل سمودھ پلے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو ڈال دی ہوئی ہے اور اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے وہ واش اوٹ کر لیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیٹنگ کے بارے میں ہے جو ٹرکر آف یورو 3 کی سیٹنگ ہے وہ اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ گائٹ کروں گا پرو سیٹنگ کے بارے میں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹرکر آف یورو 3 کی آپ نے سیٹنگ اوپن کر لینی ہے اوپن کرنے کے بارے یہاں پر آپ نے گیم پلے میں آ جانا ہے گیم پلے میں آنے کے بعد پہلی سیٹنگ ہماری ہے کیمرہ موڈز تو کیمرہ موڈز کیا ورک کرتا ہے تو یہ آپ کو میں سکرین پر دکھا دیتا ہوں تو بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کیمرہ ویو ہے وہ ہے پوائنٹ آف ویو ہمارے جو سٹیرنگ ویرا جو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر تو ہر اینگل سے ہمارا جو کیمرہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارا کیمرہ موڈ اب سلتے ہیں نیکس سیٹنگ کی طرف تو نیکس ہماری آتی ہے انٹیریئر کیمرہ سیٹنگ بیسیکلی یہ جو انٹیریئر ہوتا ہے انٹیریئر کے لیے یہ ورک کرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں ٹرن کر رہا ہوں سٹیرنگ کو لیکن یہاں پر جو اس کا اینیمیشن ہے وہ ٹرن نہیں ہو رہا تو یہاں سے اس کو آن کر کے چیک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کا سٹیرنگ روٹیشن آن کر لیتے ہیں تو جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جیسے ہی میں موڈ کر رہا ہوں سٹیرنگ کو تو ہمارا جو روٹیشن ہے وہ بھی سازت موڈ ہو رہا ہے اس کے بعد آتا ہے ریسیٹ آن ریلیز تو جیسے ہی آپ اس کو موڈ کریں گے تو یہ واپس آجے گا یہاں میں اس کو ٹرن کر رہا ہوں اور یہ چھوڑ رہا ہوں یہ واپس بیک آجتا ہے تو یہ ہوتا ہے ریسیٹ آن ریلیز اس کے بعد آتا ہے بلنکر روٹیشن تو بلنکر روٹیشن ہمارا انڈیکیٹر کا ورک کرتا ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں میں انڈیکیٹر آن کیا لیکن روٹیشن نہیں ہو رہی تو جیسے میں اس کو آن کرتا ہوں دیکھیں ہمارے رائٹ پر کلک کرنے سے رائٹ انڈیکیٹر لگانے سے ہمارا رائٹ پر موڈ کرتا ہے اور لیفٹ پر کرنے سے لیفٹ والا تو یہ ہمارا blinker rotation جو ہے یہ indicator کا جو ہے کام کرتا ہے next ہمارا آجاتا ہے camera animation تو camera animation basically ہمارے جو camera views ہیں نا تو اس کے ساتھ جو animations ہوتی ہیں وہ show ہوتی ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نو پہ کیا ہوتا ہے بلکل ایک بھی animation show نہیں ہوئی تو جیسے ہی میں اس کو on کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا animation proper show ہو رہا ہے جیسے آپ اپنے edit میں آپ animation show کرتے ہیں تو ویسے ہی یہ game کے animations ہیں next آجاتا ہے driver hands تو driver hands basically interior کا اندر جو آپ کے hands show ہوتے ہیں steering پہ تو یہ اس کی setting ہے تو آپ جیسے کہ میں نے off کیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نئی show ہو رہے تھے لیکن اب جیسے میں نے اس کو on کیا تو یہاں پر اس کے hands show ہو رہے ہیں تو یہ driver کے hands کی setting تھی تو next آجاتا ہے interior camera position تو یہاں سے آپ اس کی اپنی جو interior کی setting ہے یہاں سے آپ steering wearer کی adjustment کر سکتے ہیں اور proper interior کی setting یہاں سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری interior camera setting next آجاتا ہے ہماری traffic intense تو traffic آپ increase یا decrease کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر میں بالکل اس کو low کر دیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں traffic کی بالکل رک جائے گی traffic نہیں ہوگی یہاں پر تو بہت مدب اس میں فارق پڑ جاتا ہے بہت کام ہوتی ہے traffic تو جیسے اس کو increase کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں نے full کر دیا traffic intense فل کر دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر traffic کا آنا جانا شروع ہو چکا ہے بہت سے زیادہ تو یہاں پر جیسے ہی میں اس کو stay کرتا ہوں یہاں پر روک لیتا ہوں میں truck کو اپنے تو یہاں پر میں آپ کو اس کی proper بتا دیتا ہوں کہ دیکھنا آپ ایک منٹ کے اندر کتنی زیادہ traffic رک جاتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری traffic یہاں پر رک لیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ traffic آ جاتے ہیں یہاں پر اگر آپ ایک منٹ کے لئے روک لیتے ہیں ہمارے truck کو تو یہاں پر traffic بلاک ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمارا جاتا ہے virtual side mirror تو virtual side mirror جو ہمارا ہوتا ہے interior کے اندر شو ہوتا ہے جیسے کہ ہم back side پہ interior کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ interior کے اندر شو ہوگا جیسے ہی میں اس کو own کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے own کیا تو یہاں پر آپ کو show ہو رہا ہے ایک mirror تو اس کو back traffic کے لیے آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو یہ اس چیز کے لیے use ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنی control setting پہ تو یہ بہت ہی زیادہ demanded ویڈیو ہے تو بائی نے comment بھی کیا تھا کہ آپ ہمیں setting بتا دیں تو یہ وہ setting ہے یہ بالکل pro tip والی setting ہے تو یہاں پر پہلے number پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا control جسے آپ پہ اپنی steering ویرا سارا کچھ control کر سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو یہ تو آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اب آپ کو second والی آپ کو بتا دیتا ہوں second پہ throttle اور break pedals ویرا کا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو بالکل normal پہ کر دیتا ہوں normal پہ تھی ہے یہ ہماری اور یہاں پر progress پہ کر دیتا ہوں progress پہ جیسے ہی کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں جیسے اس کو press کروں جتنا آپ increase کریں گے اتنا increase ہوگا اس سے زیادہ یا کم نہیں ہوگا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ break بھی اپنی مرضی سے لگاتے ہیں اور جتنے مرضی آپ کم رکھنا چاہتے ہیں اس کا pressure تو کم ہوگا اگر زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ ہوگا تو یہ اس کے لئے work کرتا ہے تو اب آپ کو میں normal button پہ جو ہے نا اس کو میں کر کے دکھاتا ہوں کہ normal button کیسے جو ہے نا work کرتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے normal mode پہ کر لیا ہے تو ایک click پہ ہی آپ کی گاڑی جو ہے ریس پکڑ لیتی ہے اور آپ کے جو break ہے وہ بھی ایک press کرنے سے ہی لگ جاتی ہے sensitivity and camera opacity تو ان دونوں میں جا فرق ہے اور یہ کیسے work کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہوں تو پہلے control sensitivity جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی sensitivity کیسے work کرتی ہے تو پہلے اس کو ہم close کر دیتے ہیں بالکل جو ہے نا zero کر دیتے ہیں تو zero کرنے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بار آپ کو دو سے تین بار آپ کو پورا steering کو بنا پڑتا ہے تب جا کے آپ کا جو tire ہے وہ turn کرتا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو full کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مطلب ایک بار ہی آپ کا جو ہے رہاں steering کو مانے سے آپ کا پورا جو tire ہے وہ گوم جاتا ہے تو بیسیکلی اس کی یہ movement کے لیے work کرتا ہے جو اس کی sensitivity ہوتی ہے وہ اس کی movement کو improve کرتا ہے کہ آپ کا truck جو ہے وہ control آپ نے کیسے کرنا ہے اگر full sensitivity کے ساتھ اگر آپ اس کو control کر سکتے ہیں تو آپ control full پہ بھی کھیل سکتے ہیں نہیں تو آپ center میں آپ رکھ کے کھیل سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے ہماری opacity opacity ہماری کیا work کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو یہاں میں اس کی opacity جو ہے نا بلکل zero کر دیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ میرے control سارے جو ہے transparent ہو چکے ہیں تو بلکل یہ ہماری ویڈیوز ویڈیوز بوئرہ بگنانے کے لیے یوٹیوب کے لیے تو یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ہمارے جو transparent ہو چکے ہیں control نظر نہیں آرے اگر اس کو ہم full پہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل show جائیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے full کر دی ہے opacity opacity full کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے سارے control show ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے پہلے hide ہو چکے تھے تو یہ تھی ہماری man setting جس کی ہم نے ویڈیو بنانی تھی اور میں نے سوچا آپ کو proper جو ہے guide کر دوں setting کے بارے میں اور باقی truck اور trailer کی آپ کی stability کے setting کے بارے میں میں آپ کو next ویڈیو میں بنا دوں گا ابھی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ